دمہ کے مرض میں جو انہیلز لیتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے یہ انہیلز جو ہیں وہ بعض دفعہ سینٹر میور سسٹم پر ایسے انداز ہو کر ایسے مریض کو دمہ کے مریض کو وقتی طور پر دمہ تو ٹھیک کریں گے لیکن راشعہ کی تگلیف پیدا کر سکتے ہیں اور پرویسیو فیلیوری مسکلو سٹنگت کیا کہتے ہیں اس کو ایلوپیسی میں دیسٹروفی کیا سکتے ہیں رویسیو ڈیسٹروفی بعض مریضوں میں پریشی پائی جاتی ہے اور اس میں یہ مادہ ہے آپ کے انہیلز میں کہ اگر یہ لمبہ سے تگلیے جائیں تو اس قسم کی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں وہ امراض دیسٹروفی کی جن کا علاج نہ الوپیتھی میں موجود ہے نہ ہمیوپیتھی میں موجود ہے یعنی وہ بچے جو پیدایشی طور پر سنٹر نیرس سسٹم کے مرض کی وجہ سے ٹھیک پیدا ہونے کے بعد بھی رفتہ رفتہ آسابی کمزوری میں اتلا ہو کر عموماً بلورت کی عمر تک فوت ہو جاتے ہیں اور بڑی کار بہت رہم حالت ہے ایسے والدین کی بھی بچے دماغ بالکل تیز ہے تمام حصے درست ہیں اور اس کی نتیجے میں زیادہ عذاب ہے کچھ نہیں کر سکتے اس سے سب تک نگل جاتی ہے یہ دوائیں جو ہمارے استعمال میں آ چکیوں کی اثر رکھتی ہیں ان کی ہونیپیتھک پوٹنسی بنانی چاہیے اور احتیاط سے تھوڑی پروونگ کرنی چاہیے جب پروونگ بار بار کیا کہ کریں تو بعض اثرات لمبی بھی چل جائیں